موسیقی پہتین و عزرات فری لانس مارکٹ پلیس میں بغیر سکل سیکھے تو کامیابی ہے نہیں چاہے وہ ہینڈز آن سکل ہو چاہے وہ بزنس ڈیولپنٹ ایز ایس آف سکل ہو لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنی سکل کو کیسے انہینس کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے پانچ امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں نے وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ سیکھے ہیں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں میری درخواست ہے کہ ان کو لکھ لیجئے اور ان کو ایز ای ہوبی بنائیے سمجھئے ایمفرسائز کیجئے فوکس کیجئے اور پریکٹس کیجئے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کی منزل کیا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا کیسے تو آپ یہ تائن کر لیں کہ جناب میں نے چار مہینے کے اندر چھے مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر یا چار ہفتے کچھ بھی ٹائم آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی پیس اپنی کے لیے ٹائم دیجئے اور جب آپ ایک ٹائم لائن رکھتے ہیں کہ میں نے یہ پرٹیکلر سکل اتنے ٹائم پریریڈ میں یہ میرا گول سیٹ ہو گیا ہے سیکھنی ہے ڈیسٹرکشن کے موڑ پہ جائیے کیونکہ جب تک آپ ایک گول کو ایک گول کو ایزا بگ کولیٹرال ایمیج لیں گے آپ سے اپنے اٹھین سے موجود ہے اتنی ہوتی ہے کہ اگر کسی سکسیس فل آنٹرپنیور سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنا فیم، سکسیس اور پیسہ کیسے کمائی تو وہ آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اگر آپ ایک ہی سٹیچ میں کہیں نا کہ میں نے کل وہ بیلڈنگ خرید رہی ہے۔ تو تو اسے نہیں رہے ہوئے۔ اگر آپ سے کنی Мыلسٹونیو کہ میں ہرود کام کروں گا ، اتنا سیونگ کروں گا ، اتنا افیکٹیوی جو ہے میں انویسمنٹ کروں گا اور پر اس عام افیشنٹ ایسرینے اکے اور افیشنٹ انویسمنٹ باہتے ہیں، آپ نے اس بیلڈنگ خرید کروں گا۔ لیکن اسی کا بھی علیہ وسلم ہے ذکرہ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ آدھے راستے پہ گیوپ کر جائے ہیں۔ اگر آپ نے رکنا ہی تھا تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیوں کیا، آپ اس سکل کو سیکھنا کیوں چاہتے تھے، اتنا ٹائم کیوں سپینڈ کیا؟ کیا آپ اپنے اتنی نادانی تھی کہ اگر وہ سکل آپ کو مشکل لگ رہی تھی یا آپ کا انٹرسٹ نہیں قائم رہنا تھا تو بھائی اپنا ٹائم کیوں انویسٹ کیا؟ جب آپ نے اپنے تھی اور اگر آپ اندفیات کیا تو انجاز ہی اسی ثرد پائنٹ، جب آپ یہ اپنے تک کر لیں گے کہ میں پہلے گا یا میں نے اسٹارٹ کس وجہ سے لیا، یقین جانئے آپ کا فوکس برقرار رہے گا لگر اپنے تجارے سکل سیٹ چوتھا جی بہت امپورٹن ہے، اپنے تک کرنے کی ایسی 20%۔ 20% جو آپ کی اپنے تک ہے، کام، کرنے کی تک کرنے کی تک کرنے کی اسی طرح پر ہے، کرنے کی کسی سکل کو سیکھنے کی خواتین و حضرات وہ بیس فیصد وہ آپ کے ڈیزائیڈ آؤٹکم جو کہ باقی کا اسی فیصد ہے اس کو لیڈ کرتی ہے یہ بڑھا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے بہت سے سنیے گا یعنی کہ آپ نے ایک کام کو سیکھنے کے لیے اپنا بیس فیصد جتنی انرجی جتنا ٹائم جتنا فوکس دیا ہے وہ ہی ڈیٹرمنٹ کرے گا ایٹی پرسنٹ آؤٹکم فر دی ریسٹ آؤٹکم سکل اسی 20% ہے بہت سے بہت سے ایک امپورٹنٹ پانچوی بات پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ when you learn a skill if you do not practice it کوئی طریقہ ہے کہ آپ سکسیس فول رہ سکتے ہیں حضوری والا ہمارے ڈیجیٹل سپیس میں ہر روز تکنالوجی ایوالومنٹ ہوتی ہے نئے سکل سیٹس آجاتے ہیں اگر آپ انہی پرانے سکل سیٹس پہ ہی گزارہ کرنے کے چکروں میں ہیں اور اس میں ایولوشن نہیں لارے اس میں ایمپورومنٹ نہیں لارے اور اس میں انویشن نہیں لارے یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ practice نہیں کریں گے آپ کو latest technology improvements نئے software's نئے skill sets advancements کا نہیں پتہ لگے گا جیسے practice makes a man perfect practice your skill جتنا practice کریں گے اترہی آپ master ہو جائیں گے آپ ایسے ایسے project بھی bid کر سکیں گے کیونکہ آپ کی skill set اتنی enhance ہو چکی ہوگی خواتین و حضرات کہ آپ ان projects پہ bid کر رہے ہوں گے جس پہ actually number of bid بہت limited ہوں گی کیونکہ وہ ایسے projects ہوں گے جس سے related لوگوں کے پاس expertise ہی نہیں ہیں but آپ نے practice کر کر کے اتنی advancement کر لی اپنے skill set میں کہ آپ مار کھا ہی نہیں سکتے اور جب آپ project جی جائیں تو آخر میں eventually پیسہ ہی آپ کے پاس آتا ہے and you become successful so please do focus on the goals and improving your skills